آپ دیکھنا شروع کر چکے ہو کیتھل بریکنگ ٹی وی اور میں ہوں سنی پر جاپتی اور اس سے میں ہم چیکا اناج منڈی میں موجود ہیں آرتیوں کے بیچ پورو پردھان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سوال جواب کریں گے جو سرکار نئے آدھیا دیش جو لے کر کے آئی ہے یہ بول کر کی اس سے کسانوں کی آئے دو گناہ ہوگی اور اس سے کسانوں کو کھیتی کرنے میں جو ہے فائدہ ملے گا آرتیوں سے ہم بات چیت کریں گے پورو پردھان جیپال گرگ جی ہمارے ساتھ موجود ہے اور فیلحال یہاں پر موجودہ پردھان نہیں ہے ایسا کیوں موجودہ پردھان کیوں نہیں ہے پردھان جی ایسا ہے ہماری منڈی کا یہ پھینسلہ ہوا تھا میٹنگ کو ہماری منڈی اس میں پھینسلہ لیا گیا کہ ہم نے پندرہ میمبری بنانے ہیں نہ کہ ہم نے پردھان بنانا ہے اس لیے ہم نے پندرہ میٹی کے میمبر بنائی ہیں پردھان نہیں ابھی فیلحال بنائیں گے جب ضرورت پڑے گی تو ہم پردھان آگے چون لیں گے جو سرکار یہ عدی عدیس لے کے آئی ہے یہ ہمارے لیے کسان بھائیوں کے لیے مجدور بھائیوں کے لیے اور منیم بھائیوں کے لیے یہ بالکل غلط ہے ہم اس کا برود کرتے ہیں اور سرکار اس میں ہمارے ساتھ بہت جاتی کرنے لگ لی ہے جو یہ عدی عدیس لے کے آئی ہے اس میں نہ تو کسان بھائی راجی ہیں کوئی نہ ان کی دو گنا عامدنبندی اس میں سارا اس میں جندار کا نقصان ہی نقصان ہے کوئی پیدا نہیں ہے اس میں کوئی بھی جیس پردھان جی جہاں سرکار بول رہی ہے کہ اس سے کسانوں کو لاب ہوگا آئے دو گنی ہوگی اور اس سے نقصان کیا کیا ہو سکتے ہیں اس سے نقصان جو آگے دھان کی فسر آنے لگ لیے ہے وہ دھان بیچنے کے لیے ہمیں یہی نہیں پتا بھی سرکار کیسے لے گی اس کو کیسے دھگنا ہوگا ان کا سرکار کے دو گنی کیسے عامدن ہوگی جب سرکار ہمیں یہی نہیں پتا بھی سرکار ایم ایس پی تو توڑنے لگ رہی ہے کیسے ایم ایس پی پر لے گی اس مال کیسے بھی کہیں گے ان کے مال جمداروں کے کیسے دھگنی ہوگی ان کا مال بیچنا ہی جمداروں کا ہمیں اوکھا ہو جائے گا جو بھی سرکار لے گی آرتی ہم رہیں گے نہیں پنجاب میں دیکھو آپ بی آر میں دیکھو کہیں بھی دیکھو آپ جہاں بھی سرکار کوئی مال نہیں لیندی ہے وہاں کیسے دھگنی عامدن بنے گی جمدار کی سر آپ کا نام کیا ہے رمیش کمار جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ سرکار بینا کسی سمکشہ کے بینا کسی جانچ کے کیا نتیجے ہو سکتے ہیں یا ایسے ہی انہوں نے عدد جاری کر دیا آپ کو کیا لگتا ہے سرکار نے اس پر ویچار ویمرش نہیں کیا ہوگا جو یہ سرکار کے بڑے بڑے آفیسر ہیں ملے ایم پی بوٹوں سے تو بڑے جاتے ہیں ان کو اس پرکار کی کوئی نول جنی کہ منڈیاں کیسے چلیں گی جمدار کیسے چلے گا آپ کرناڑ میں دیکھئے جیری 111200 روپے بھی کری ہے سرکار کا 100 فرتی ہے جمداروں کو ناس کرنے پر تولیو یہ سرکار تو اور یہ بی جے پی سرکار کا راج ہریانہ میں ہے آپ پنجاب کو دیکھو کانگریس کا راج ہے وہاں موج ہو رہی ہے لوگوں کی آرت بھی آگی پیسے بھی آگی سارا حساب ہو گیا ہریانہ میں آرت بھی دینے پر نہیں بی جے پی سینٹر میں آئے پیسے دینے پر ان کے پاس ایک ربی ابھی نہیں یہ تو تھلے لگی سرکار آگر آج بی جے پی والے کہتے ہیں نا بھی ہم نے بہت کچھ کر دیا ہریانہ میں الیکسن کرائیں ان کی پانچ سیٹے سے اوپر نہیں آتی جیرو پہ جائیں گے یہ آئے الیکسن کرائیں نا جیے بی جے پی آرے میں اگر اتنا سانس ہے سرکار توڑ کے الیکسن کروائیں آٹیوں کو لے کر جو لگاتار فیصلے آتے رہتے ہیں چاہے وہ ای پیمنٹ کا ہو چاہے وہ آئے دن کسی نہ کسی مددوں کو لے کر آٹی اپنی نراج کی جو ہے دکھاتے رہتے ہیں اور ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے سوہنلال جی گرگ یہ جو آن لائن کرانے جاری ہے نا آئی چھمائی جمداروں کو مارکٹ کمیٹی میں بھیڑ کر آتی ہے ادھر سے کرونا بیماری ہے گاؤں میں بھیڑ کر آتی اس نے مارکٹ کمیٹی میں بھیڑ کر آتی ابھی تک ہمارے نیونی کی انہوں نے کہ بھیڑ ہوگی تو یہ سرکار جان بوجھ کے کرواری ہے بھیڑ کہاں ہوگی یہ آن لائن پچھے چڑھتا پھر چڑھوار ہی ہے ہر روج یہی کام رہے گا جمدار کو فرد نکلوا کے لیا جمدار اس پہ سے پیسے مانگتے ہیں لوگ فرد نکلوا کے لگتے ہیں روج اپنا کام چھوڑ کے آتا ہے جمدار کہاں جائے گا جمدار گورنمنٹ تو فیل ہے جمداروں کو پرسان کر رہی ہے پرسان ہے پیسے جیب میں ٹھائیں پھر رہے ہیں کہ ہماری سہجیری نہ لے گورنمنٹ اگرام اولائی نہیں کرائیں گے بلکل گورنمنٹ آنے پانے فیل ہے پنجاب دیکھو بہت سو لیتا ہے اور اس سرکار میں کوئی دم نہیں ہے لازے جی آپ کا کیا کہنا ہے سونا آناج منڈی کا ایسیوشن کا میمبروں بھی ٹھیک ہے ایسے ہے جو سرکار دوبارہ تین ادیدیش لے آئی ہے یہ کسان کو مزدور کو آراتیوں کو تباہ کرنے والا ہے سرکار کی کوئی پولیسی نہیں ہے سرکار چاہتی ہے کہ یہ ایم ایس پی ہی ختم ہو جائے جسے جمدار آراتی اور جمدار کا جو رسطہ بنا ہوا ہے اس سے ارازتہ پھیل لے گی جمدار سڑکوں پہ آئے گا آراتی سڑکوں پہ آئے جائے گا ایسی ایب ایستہ پھیل جائے گی اس کو سرکار کو یہ کل بھی ہماری کیتھل میں اس کے لیے ہم نے ایس ٹیون صاحب کو اپنا جاپن سوپا تھا اس کے برود میں ہم سرکار سے چاہتے ہیں کہ یہ دیدیس باپسلے اس سے مزدور کیشان اور آراتی بس سکتے ہیں سرکار منڈیاں توڑنا چاہتی ہے یہ کہ ہم بالکل نہ کریں سبھی آراتی مزدور کیسان اس کے خلاف ہیں یہ تھے ہمارے ساتھ چیکہ سے آراتی اور انہوں نے جو ادھیہ دیس جو سرکار لے کر کے آئی ہے اس کے لے کر کے نراج کی سرکار کے فیصلے پر جتائی ہے اور کہنا یہ ہے کہ تگلہ کی جو فرمان جو سرکار جو بینا کسی سوچ سمجھیا کہیں بینا کسی وچاروی مرس کے جو لاغو کر دیتی ہے ان سے کافی نراج آراتی آئے دن ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اب دیکھنا یہی ہے کہ سرکار آراتیوں اور کسانوں کے نراج کی کے سامنے جھک پائے گی یا اپنے فیصلے کو لے کر سرکار اڑنگ رہے گی فیلحال آپ بن رہے ہیں اب ہمارے ساتھ میں ہوں سنی پرجا پتی کیمرمن بو بی سنگھ کے ساتھ موسیقی